روجانہ کی طرح آبارہ پسو کہیں پھسل ورواد نہ کر دے یہاں دیکھ کر مکیس اپنے کتے کے ساتھ باپس اپنے گھر کی اور لوٹ رہا تھا آسمان میں کڑکتے تیج بجلی کے قارن اسے اس بیقتی کے خیال آ رہے تھے جس کی موت ایک دن پہلے اسی راستے پر بجلی گرنے سے ہوئی تھی تیج وارش کے قارن ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا اور کھیت سے تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کا کتہ آچانک سے بھوکنے لگا پر اس نے اس پر دھیان نہیں دیا اور آگے بڑھتا رہا اسے لگا کوئی جنگلی جانور ہوگا جسے دیکھ کر بھوک رہا ہے اور تبھی اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے آواز لگائی پر وہاں کوئی نہیں تھا اسے لگا کیا اس کا بھرم ہوگا اور پھر وہاں تیجے سے گھر کی اور بڑھنے لگا لیکن تبھی اس کے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا جس سے وہاں ڈر گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اس کا کتہ بھی بھوکتے بھوکتے جنگل میں چلا گیا ان گھٹناوں سے بھاہر ڈر گیا اور بھاگتا وہ اپنے گھر چلا گیا اور صبح جب اس نے اپنے گھر والوں کو یہاں سب بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تمہارا بھرم ہوگا پر اسے بزواز تھا کہ رات میں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو تھا اور وہاں واپس اسی جگہ پر دیکھنے گیا اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو اسے وہیں جھاڑیوں میں کتے کی لاز ملی کہ شریر پر کوئی بھی چوٹ کا نسان نہیں تھا یہاں سب دیکھ کر وہاں کافی ڈر گیا اس سمیں تک سب نورمل چلتا رہا پر بعد میں اسے ڈرابنے سپنے آنے لگے اور دھیرے دھیرے اس کی پریشتی تھی اور بھی جٹل ہو رہی تھی کیونکہ جو اسے پہلے سونے کے بعد دکھائی اور سنائی دے رہا تھا وہ سب اب جاگتے ہوئے دکھائی اور سنائی دے رہا تھا اس کے گھر والوں نے اسے کئی منورک بشیسٹر کی ڈاکٹروں کو دکھائی اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں پڑوسیوں کی صلحہ پر انہوں نے اسے کئی تانترک کے پاس لے کر گئی اور وہاں سے بھی انہیں نراثہ ہی ملی اور ایک دن اچانک سے پورا گاؤں ڈر سے تب سہم گیا جب گاؤں میں اسی طرح کا ایک اور معاملہ سامنے آیا تو دوستو اس رہسمی گھٹنا کے سیکنڈ پارٹی کے لیے کمنٹ کریں اور ایسی ہی رہسمی گھٹناوں کے لیے لائک سیئر سبسکرائب کریں ہمارے چینل مشٹریز دنے موسیقی